اچھا مولانا ہم وضع کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں پڑھ رہے تھے بھئی بتلایا تھا وضع کے اعتبار سے لفظ چار قسم پر ہے خاص عام مشترک اور محوول سب سے پہلے خاص اور عام کی فصل ذکر کی مولانا بتلایا خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی معلوم کے لیے یا مسمع معلوم کے لیے کس طور پر انفراضی طور پر یعنی وہ معنی اور وہ مسمع کیا ہو اکیلا ہو اس کے ساتھ افراد نہ ہوں بھئی یہ عام سے احتراض عام وغیرہ سے اکیلا ہو مولانا کئی معنی وغیرہ نہ ہوں بھئی اکیلا ہو اور بتلایا تھا معنی سے کیا مراد ہے وصف ہے جو خود قائم نہ رہ سکے بلکہ کس کے ساتھ قائم ہو ایسا معنی ایک صفت ہو ایک صفت پر دلالت کرے یا مسمع معلوم مولانا مسمع معلوم سے کیا مراد ہے اس میں اگر ذات بھی آگے شخص بھی آگیا شخص معلوم جیسے زید ہے مولانا اب وہ ایک ذات کے لیے وضع ہے اور ذات معلوم جیسے انسان اور رجل مولانا انسان اور رجل کو میں نے کیا بنایا تھا جنس اور نوع کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے نہیں مولانا تو یہاں انسان مفہوم کے اعتبار سے ہیں یوں سمجھیں کس کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے قطع نظر افراد کے مولانا قطع نظر افراد کے تو یہ خاص الجنس الخاص میں نے اسی لیے کہا النوع الخاص اسی لیے کہا الفرد الخاص میں سے نہیں بنایا اس کو مولانا کیونکہ یہ فرد خاص میں سے نہیں ہے مولانا کیونکہ اس کے تو بہت افراد ہیں ہاں مفہوم کو دیکھو انسان کس کو کہتے ہیں مولانا مفہوم کیا ہے حیوان ناتق ہے تو ایک معلوم ذات ہے بھئی اور وہ کیا ہے حیوان ناتق ہے سمجھ میں آیا بھئی تو پھر بتلایا تھا اس کے تین افراد ہیں الفرد الخاص تین قسمیں ہیں الفرد الخاص الجنس الخاص اور النوع اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جن اور نوع کی وہ تاریخ جو آپ نے اس منطق میں پڑھی وہ یہاں نہیں ہوگی بلکہ یہاں اور تاریخ ہوگی وجہ یہ کہ منطق والے بحث کرتے ہیں حقیقت سے اور اصول فقہ والے بحث کرتے ہیں غراز و مقاصد سے بحث کرتے ہیں تو منطق کے اندر آپ نے جنس کی تاریخ پڑھی تھی کیونکہ وہ حقیقت سے بات کرتے ہیں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے حیوان مالا نا حیوان کے افراد کیا ہے انسان ہے اور جانور ہے اور ہر ایک کی حقیقت کیا ہے مختلف ہے مختلف ہے اور جبکہ کس کی بات چل رہی ہے جنس کی اور جبکہ اصول فقہ میں تاریخ یہ کریں گے حُوَقُلِّيُن مَقُولُن عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْا افراد لہٰذا انسان جو ہے وہ اصول فقہ میں آ کر کیا ہوگا جنس بن جائے گا اس لیے کہ اس کے افراد دو قسم پر ہیں مرد ہیں اور عورتیں اور مردوں کی افراد و مقاصد اس کی تخلیق کی افراد و مقاصد الگ عورتوں کی تخلیق کی افراد و مقاصد الگ الگ ہیں تو لہٰذا یہ کیا ہوا اصول فقہ کے اعتبار سے جنس ہوا بھئی مختلف ہوئے ان کے اغراض و مقاصد اور پھر اس کے بعد نو کی تعریف کی تھی تو مناطقہ نو کی تعریف کرتے تھے جنس کی حقیقت ایک ہو تو انسان ان کے نزدیک کیا ہوا نو اور اصول فقہ میں کیا ہوا جنس ہوا مالانا تو ان کے نزدیک نو اس لیے کہ مرد ہوئے اور سب کی حقیقت کیا ہے سب حیوانیں ناسک ہیں ان کی ایک ہی حقیقت ہے اور جبکہ اصول فقہ والے تعریف کرتے ہیں ہوا کلیون مقولون على کثیرین متفقین بالاغراض لہٰذا اب ان کے نزدیک نو کیا ہوئی رجل رجل کے اخراج سب کے اغراض کیا ہیں ایک ہے اسی طرح اور کیا ہوئی امرہ کیونکہ اس کے اغراض بھی سب کے ایک ہے مالانا ایک ہے اس کے بعد عام کی تاریخ پڑی تھی مالانا کہ ہر ایسا لفظ ہے جو مجموعے کو شامل ہو افراد کے پھر یہ مجموعے کو شامل یا تو لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے جیسے مشرکون اور مسلمون وغیرہ مالانا تو مسلمون جمع ہے کس کے مسلم کی اور جب وونون آپ نے لگا دیا اب یہ کم از کم کتنے افراد پر دلالت کرے گا دین افراد ہونے چاہئے پھر مسلمون کہیں گے مالانا تو دیکھو اب افراد آگئے افراد کے مجموعے پر یہ بولا جاتا ہے لہذا یہ خاص ہوا ہے عام ہوا مالانا عام ہوا اور کبھی معنن و لفظوں کے اعتبار سے تو جمع نہیں ہے مجموعے پر جمع نہیں ہے لیکنifique معنہ کے اعتبار سے کیا ہے کس پر بولا جاتا ہے مجموعے پر مالانا جیسے من اور ما اب یہ من اور ما لفظوں کے اعتبار سے تو مفرد لیکن معنہ کے اعتبار سے جمع ہیں من سے کیا مراد ہے زویل کن پر بولا جاتا ہے زویل عقول زویل عقول کیا ہے مالانا انسان جنات اور فریشتے اور ما کس پر بولا جاتا ہے غیرِ ذب العقول پر بولا جاتا ہے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی اشکال بھئی سب کو اچھی طرح سبق سمجھ میں آیا اب خاص کا حکم بتنانے لگے ہیں والانا کہتے ہیں وَخُقْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَتَ اور خاص کا حکم کتاب اللہ میں سے جو ہے اس خاص کا حکم کیا ہے وَجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے لَا مَحَالَتَ اَيْ قَطْعًا وَيَقِينًا قَطْعِ طور پر اور یقینی طور پر مولانا قَطْعِ ہے مولانا خاص کیا ہے قَطْعِ ہے اس پر عمل کرنا واجب اس پر عمل کرنا واجب فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ اَوِ الْقِيَاسُ اگر اس کا مقابلے میں کرے کون والا نہ خبر واحد یا قیاب بھئی کتاب اللہ کا خاص آیا اس کے مقابلے میں خبر واحد آگئی یا قیاب خبر واحد کسے کہتے ہیں جانتے ہو بھئی حدیث کی قسم ہے یاد رکھو حدیث عِنْدَ الْفُقَحَا فُقَحَا کے نزدیک حدیث تین کی سم پر ہے خبر متواتر خبر مشہور اور خبر واحد خبر متواتر خبر مشہور اور خبر واحد خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر افراد ہوں اتنے کثیر افراد ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علل قذب کو محال سمجھے کہ عقل ان کے اجتماع علل قذب کو محال سمجھے سمجھ میں آئی تاریخ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں وہ یعنی وہ ایسی حدیث ہے کہ ہر ہر زمانے میں اتنے اتنے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ عقل یہ تستیم ہی نہیں کرتی کہ اتنے لوگ کبھی جھوٹ پر جمع ہو جائیں یہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے معلوم ہوا یہ حدیث کیا ہے قطعی ہے قطعی ہے مالانا سمجھ میں آیا ہر لحاہ ہر حال میں یہ سچی خبر ہے اور دوسری ہے مالانا خبر مشہور خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے میں تین سے کم نہ ہو تین سے کم نہ ہو سمجھ میں آیا خبر مشہور کسے کہتے ہیں بھئی صحابہ کی بات نہیں کر رہا صحابی چاہے ایک بھی ہو مالانا صحابی کیا ہے چاہے ایک بھی ہو ہمارے نزدیک معتمد ہے مالانا ہاں بعد کے کسی زمانے میں بھی اس کے روایت کرنے والے تین سے کم تابعین بھی کم ات کم تین ہو یا تین سے زیادہ تابعین بھی کم ات کم تین یا تین سے اسی طرح بعد کے کسی زمانے میں بھی تین سے کم نہ ہو تو یہ کیا کہلاتی ہے خبر مشہور اور خبر واحد اور اگر صحابہ کے بعد اور اگر صحابہ کے بعد کسی زمانے میں روایت کرنے والے تین سے کم ہوں یعنی دو یا ایک ہوں یعنی دو یا ایک ہوں تو پھر اسے خبر واحد کہتے ہیں تو پھر اسے خبر واحد یا خبر آحاد کہتے ہیں تو پھر اسے خبر واحد یا خبر آحاد کہتے ہیں سمجھ میں آیا خبر متواتف جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ آقل ان کے اجتماع اور کذب کو محال سمجھے کہ اتنے لوگ کبھی بھی جھوٹ پر جمع نہیں معلوم ہو یہ خبر ہر حال میں سچی ہے اور خبر مشہور کیا ہے کہ جس کے راوی صحابہ کے بعد تابعین تبا تابعین یا بات کی کسی زمانے میں بھی تین سے کم کم سے کم اگر کسی زمانے میں ہو تو تین ہو اس سے کم نہ ہو اس سے زیادہ اور پھر خبر واحد ہے جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے زمانے کے بعد کسی زمانے میں بھی مثلا تابعین صرف دو ہیں یا ایک ہے یا تابعین صرف اس کو روایت کرنے والے دو ہیں یا ایک ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گی خبر واحد یا خبر آخاد کہلائے گی بھئی سمجھ میں آیا خبر آخاد کہلائے گی خبر آخاد کہلائے گی بھئی تو اب مولانا ایک بات قرآن سے معلوم ہو رہی ہے مولانا اور قرآن سے اور قرآن کے کس سے خاص کس سے خاص تو اب اس کے مقابلے میں بظاہر حدیث آگئی کتاب اللہ کے خاص سے ایک بات کا پتہ چل رہا ہے ایک حکم کا اور حدیث سے بظاہر دوسرے حکم دوسرے حکم معلوم ہو رہا ہے سمجھ میں آیا بھئی ایک ہی مسئلے کے اندر ایک حدیث سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے بظاہر اور قرآن سے کچھ اور اور کیا ہے مولانا قرآن کے مقابلے میں خبر واحد تو اس کے مقابلے میں خبر واحد آجائے یا قیاس آجائے مولانا کیا آجائے قیاس آجائے قیاس آگے ہم بحث پڑھیں گے مولانا بڑا طویل باب ہے قیاس قیاس کہتے ہیں اندازہ لگانا ایک چیز کا اندازہ لگانا دوسری سے مولانا ایک چیز کا حکم معلوم کرنا دوسری چیز سے مولانا مثلا آپ جانتے ہیں بھئی شراب حرام ہے شراب کیا ہے حرام ہے اس کے اندر اس میں غور کیا آپ نے کیوں حرام ہے شراب تو پتہ چلا اس میں نشہ ہے اس میں کیا ہے نشہ ہے اب آپ نے اور ہیروین میں غور کیا مولانا دیکھا ہیروین میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے یعنی نشے کی تو جو حکم شراب کا تھا جو علت شراب میں تھی وہی علت کس میں ہے کس میں ہیروین میں بھی تو جو حکم شراب کا تھا زمانے میں نہیں اس کا حکم تو نہیں ہے مولانا نص تو اس میں نہیں موجود اب ہم قیاس کریں گے اس کو اس جیسی اور چیز کو دیکھیں گے اور اس کا جو حکم ہوگا وہی حکم اس پر لگائیں گے ہم نے دیکھا کہ شراب بھی اس کی طرح اس میں بھی کیا ہے نشہ اس میں تری چیز کے دوسری چیز سے اس کو کیا کہتے ہیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو اب مولانا کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں کیا آگئی خبر واحد آگئی یا کیا آگیا قیاس کتاب اللہ کے خاص سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے اور خبر واحد سے دوسرا حکم دوسری بات معلوم ہو رہی ہے یوں کرو اور حدیث میں کسی دوسری طرح ہے یوں کرو اس مسئلہ ہیں یا قیاس ہے آپ کتاب اللہ کے خاص سے ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے اور قیاس سے بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے مطابق نہیں ہے جو حدیث سے معلوم ہوا وہ کتاب اللہ کے خاص کے مطابق جو قیاس معلوم ہوا وہ کتاب اللہ کے خاص کے مطابق نہیں اب کیا کریں گے مالانا تو بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب جو کتاب اللہ کا خاص ہے وہ قطعی ہے اور خبر واحد اور قیاس کا درجہ کم ہے وہ ذنی ہیں مالانا کیا ہے ذنی ہیں ان میں خطا کا بھی احتمال ہے کسی کا احتمال ہے خبر واحد ہے اتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں ہیں جب اتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں ہیں تو خطا کا امکان آگیا یا نہیں آگیا بیچ میں کسی سے روایت میں خطا ہوئی ہو یا کچھ یا قیاس آپ نے کیا اور قیاس میں بھی تو کیا کرتے ہیں ایک ایس کا اندازہ لگاتے ہیں اس میں بھی خطا کا امکان ہے امکان نہیں اس کے اندر ہوئی اس میں بھی خطا کا تو یہ یقینی ہوا یا ذنی ہوا مالانا کیا ہوا ذنی ہوا یعنی غالب گمان چیک کا ہے لیکن باہرحال اس میں کیا ہے خطا کا بھی امکان تو قطعی نہ رہی بات ہوئی جبکہ خبر متواطر بھی قطعی ہوتی ہیں مالانا خبر متواطر پر روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ کہ عقل تصور نہیں کر سکتی کہ اتنے لوگ جھوٹ پر کم اب کتاب اللہ کے مقابلے میں کیا ہے مالانا خبر واحد آگئے یا قیاس کتاب اللہ سے پتہ چل رہا ہے ایک مسئلے کا کہ اس طرح ہے حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ دوسری طرح ہے یا کتاب اللہ سے پتہ چل رہا ہے اس طرح ہے اور قیاس کیا کہتا ہے دوسری کرنے کی کوشش کرو کوئی ایسی صورت دیکھو کہ دونوں پر عمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں جمع اور تطبیق کیا کہتے ہیں جمع اور آپ نے دونوں کو جمع کر دیا دونوں میں تطبیق دے دی مالانا ایسی صورت نکال لی کہ اس پر بھی عمل ہو رہا ہے اور اس پر بھی عمل پھر چونکہ کتاب اللہ کا درجہ ہے اعلی تو اس پر عمل کیا جائے گا اور قیاس اور حدیث کو کیا کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا یہ ضابطہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے بھئی وحکم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محال بفتح المیم ہے مالانا اور خاص کا حکم کتاب اللہ میں سے خاص کا حکم وجوب العمل به اس پر عمل کا واجب ہونا ہے لا محال قطع طور پر فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ اَوِ الْقِيَاسُ اگر اس کا مقابلے میں آئے خبر واحد اَوِ الْقِيَاسِ یا قِيَاس فَإِن اَمْقَنَلْ جَمْعُ بَيْنَهُمَا پس اگر ممکن ہو جمع کرنا ان کے بیچ بدون تغییر فِي حُکْمِ الخاص کہ خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر ہوئی خاص کے حکم میں ایسے طور پر جمع کرنا ہے کہ خاص کے حکم میں کوئی تبدیلی اس کو نہیں بدلنا اس کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے کوئی صورت نہیں تو اگر بغیر تبدیلی کیے خاص کے حکم میں جمع کرنا ممکن ہو تو پھر دونوں پر عمل کیا جائے گا خاص پر بھی اور خبر واحد پر بھی یا خاص پر بھی اور دیاز پر بھی دونوں پر عمل کیا جائے گا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَرْنَا عمل کیا جائے گا کِتَابُ اللَّهُ پر وَيُتْرَقُ مَا يُقَابِلُهُ اور ترک کر دیا جائے گا اس کو جو اس کے مقابلے میں ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے خبر واحد یا خیاس ہے مَالَا نَسَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَخُرُو فَإِنَّ لَفْزَةَ السَّلَا سَتِخَاصٌ فِي تَعْرِيْفِ عَدَدٍ مَعْلُومِ فَيَجِبُ الْعَامَلُ بِهِ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے خطعی طور پر اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد اور قیاس آئے مَالَا نَسَالُهُ اگر کیا ممکن ہو دونوں میں تطبیق ممکن ہو خاص میں تبدیلی کیے بغیر تو پھر تطبیق دے دی جائے گی اور دونوں پر عمل کیا جائے گا ورنہ کس پر عمل کیا جائے گا خاص پر ویعامل کیا جائے گا کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا مِسَالُهُ اُس کی مِسَال فِي قَوْلِهِ تَعْلَىٰ اللہ کے اس قول میں ہے يَتَرَبَّقْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقْرُو روکیں بھئی تلاق والے عورتیں جو ہیں جن کو تلاق ہوئی روکیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو سَلَا سَتَقْرُو تین خرو بھئی تین خرو تک اپنے آپ کو روکیں بھئی تین خرو اجمالاً مسئلے کے اشارات لکھ لیں سارا لکھنا مشکل ہے اشارات لکھ لیں اس سے بھی آپ کو مسئلہ کافی حد تک یاد رہے گا سب سے پہلے کے آئے گی آیت اور قرو کا مانا آئے گا بھئی جلدی جلدی لکھیں آیت اور قرو کا مانا اچھا پھر اس کے بعد آئے گا مالا نا فقہی مسئلہ آ جائے گا فقہی مسئلہ اس میں مسلک احناف بھی آ جائے گا مسلک شوافع بھی آ جائے گا مسلک احناف آئے گا اور مسلک شوافع اس کے بعد آئے گی مالا نا احناف کی دلیل احناف کی دلیل اس کے بعد آئے گی مالا نا شوافع کی دلیل اس کے بعد آئے گی شوافع کی دلیل دو تقریریں ہوں گی اس کی دو تقریریں ہوں گی اس کے بعد شوافع کی دلیل کا جواب دیں گے از جانب احناف اس کے بعد شوافع کی دلیل کا جواب دیں گے از جانب احناف اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر کیا جائے گا احناف پر اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر کیا جائے گا احناف پر احناف پر پھر احناف کی طرف سے اس کے جوابات ذکر ہوں گے پھر احناف کی طرف سے اس کے جوابات ذکر ہوں گے پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کچھ مسئلے ذکر ہوں گے پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کچھ مسئلے ذکر ہوں گے لکھ لیا بھئے اب دیکھیں اب مسئلہ سمجھتے جائیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلاق والی عورتیں روکیں اپنے نفسوں کو کتنے قرآن اب قرآن کے بارے میں یاد رکھو قرآن جمع ہے قرآن کی اور قرآن حیث کو بھی کہتے ہیں اور قہر کو بھی کہتے ہیں یہ حروف افضاد میں سے ہے مولانا جس کا اطلاق حیث پر بھی ہوتا ہے اور طہر پر بھی جیسے باعہ کس میں سے ہے مولانا کلماتے ازداد میں سے ہے اس کا معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں لیکن زیادہ کس میں اب استعمال ہے بیچنے میں تو یہ ازداد میں سے ہے اسی طرح حیث اور طہر ایک گسرے کی زید ہیں جیسے خریدنا اور بیچنا ایک گسرے کی زید ہیں تو یہ قر ان دونوں پر بولا جاتا ہے اس کے معنی حیث کے بھی آتے ہیں عربی میں اور طہر کے بھی آتے ہیں اب فقہی مسئلہ سمجھو علانا اس بات میں شوافع اور احناف کا اختلاق ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ عدت جو گزارے گی وہ طہر کے ساتھ شمار کرے گی یا حیث کے ساتھ شمار کرے گی احناف کہتے ہیں عورت کی عدت تین حیث ہیں تین حیث جب گزر جائیں گی عورت کی عدت کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی جبکہ شوافع فرماتے ہیں کہ عورت کی عدت کا حساب طہر سے لگایا جائے گا وہ طہر جس میں طلاق دی گئی وہ طہر اور اس کے علاوہ دو مزید طہر ہو جائیں گے تو یہ کیا ہوا تقریباً تین طہر تین طہر بن گئے یہ عورت کی عدت ہے تو اس طہر کے گزرنے کے بعد اور اگلے دو طہر مزید جب گزر جائیں تو عورت کی کیا ہو جائے گی عدت پوری ہو جائے گی مسئلہ سمجھ میں آیا مسئلہ کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے والانا تو احناف کی نزدیک عدت کس چیز کے ساتھ شمار کی جائے گی حیث کے ساتھ اور شوافے کے نزدیک طہر کے ساتھ تو احناف کے نزدیک تین حیث جب گزر جائیں عورت کے عدت پوری ہو جائے گی شوافے کے نزدیک بھی تین طہر تین طہر بن جاتے ہیں ایک وہ طہر جس کے اندر کیا ہوئی طلاق دی گئی اور دوسرا اگلا اور اس سے اگلا تو جب تیسرا طہر گزر جائے گا تو عورت کے عدت کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھئی اور یاد رکھو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے طہر میں طلاق دی جائے یا حیث میں طلاق دی جائے طہر میں طلاق دی جائے اس لئے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حیث میں بیوی کو طلاق دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا بھئی کہ رجوع کرو اور پھر اگر ارادہ بنے تو کس میں طلاق دو طہر میں طلاق دو یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی اب اس مسئلے میں احناف کی دلیل یہ آیت ہے مولانا آیت میں اللہ فرماتے ہیں یَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِنَا سَلَاسَةَ قُرُو کتنے قروم آیا ذکر ہوئے دین قروم ذکر ہوئے اور سلاسہ کا قروم میں احتمال حیث کا بھی ہے توہر کا بھی ہے احناف کہتے ہیں کہ سلاسہ کا لفظ خاص ہے مولانا اور خاص پر عمل کرنا چلیے مولانا باقی کل پڑھیں گے آدھا فرمارام اللہ علم بی حقیقت الکلام